تو یہ سیاسی جو لوگ مکھوٹا پہن کے آ رہے ہیں کہیں مرم لگانے تو نہیں آ رہے وہی لوگ جنہوں نے زخم دی ہیں یہ جو سیاسی روٹیاں یہاں سیکھنے آ رہے ہیں کوئی بھی آدمی ہو کسی بھی پارٹی سے سماندھو وہ کر کیا سکتے ہیں کتنے لوگوں کو سسپینٹ کرنے جا رہے ہو کیا کاروائی ہونے جا رہی ہے کسی پارٹی کو سیاسی نقصان پچانا چاہتے ہیں ان کو سڑک پہ لانا چاہیے آپ نے خود سوال کھڑے کر دی آپ نے آپ کو ہر ٹیک آ جاتا کوئی مانسک دور پہ بیمار ہو جاتا کوئی مر جاتا آپ کے حراسمنٹ میں جو حراسمنٹ ہوا ہے یہ اس کا ذمہ داری کون لیتا آج کی ڈیٹ میں LG آفیس کے بینا کوئی نوٹیس سر کیا جا سکتا ہے ان کو بینا جانکاری میں لیے ہوئے ایشن ڈیپارٹمنٹ کے پڑھے لکھے ہیں لوگیں جناب بہت پڑھائی کر کے وہ انہیں پوسٹ میں بیٹھیں کبھی شہیدوں پہ سیاست کبھی کرونا پہ سیاست کیا آپ نوٹیس پہ سیاست چل رہی ہے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے آج میرے ساتھ ہیں کارپوریٹر پوان سنگھ جی بارجنتہ پارٹی کے گداور نیتا بھی ہیں پوان جی آپ کے علاقے میں کل ایرگیشن ڈیپارٹمنٹ نے بہت سارے نوٹس سر کیے پہلے آپ مجھے اس بارے میں بتائیں میں اور سوال پوچھوں گا آپ سے جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں نوٹس سرب ہوئے تھے پرسن پرسن دوپیر کو نوٹس سرب ہوئے اس کے بعد وہاں پہ نوٹس کے بارے میں جب جان کر رہی آئی میں موقع پہ گیا اور ایڈمیشیشن سے ہم نے بات کی اور وہ نوٹس کل اس پہ بھی رام لگ گیا اب سوال یہ ہے میں نے شروعاتی دور میں کہا کہ کہیں نوٹس پہ سیاست تو نہیں ہو رہی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ زخم بھی خود دیں گے اور مرم لگانے بھی آ جائیں گے لوگ خفا ہیں نراز ہیں سڑکوں پہ ہیں تو کوئی نہ کوئی مدہ ڈونڈا جائے پہلے زخم دیا جائے پھر اس پر مرم لگائی جائے کیونکہ میں نے کل دیکھا بھارجنتہ پارٹی کے کانگریس کے اور ابھی بھی کچھ انپورٹس ہیں کہ شاید گلاب نے بھی عزاز صاحب بھی نئی بستی کا دورہ کریں گے تو یہ سیاسی جو لوگ مکھوٹا پہن کے آ رہے ہیں کہیں مرم لگانے تو نہیں آ رہے وہی لوگ جنہوں نے زخم دیا ہیں مجھے ایک چیزہ بتائیں بھارتی جنتہ پارٹی اس سمیں سنٹر میں سرکار میں ہے سب لوگوں کا ماننا ہے کہ الجی پرساشن جو ہے وہ بھی بھارتی جنتہ پارٹی کے ہیں یہ جو سیاسی روٹیاں یہاں سیکھنے آ رہے ہیں کوئی بھی آدمی ہو کسی بھی پارٹی سے سماندھو وہ کر کے آ سکتے ہیں ان کے ہاتھ میں کیا ہے اگر بھارتی جنتہ پارٹی اس سمیں یہ جو لوگ جے پرانی سرکاروں دورہ یہاں پہ کسی پرکار کی یہ تو ان کو لیگلی بسانا چاہیے تھا آپ نے خود سوال کھڑے کر دیا آپ نے ابھی کہا کہ ایسا مانا جاتا ہے کہ الجی پرساشن بھی بی جے پی کہی ہے تو اگر ایسا مانا جاتا ہے تو irrigation department نے کیسے نوٹی سرب کر دیئے کتنے لوگوں کو سسپینڈ کرنے جا رہے ہو کیا کاروائی ہونے جا رہی ہے اس پہ الجی پرساشن نے کہا تھا کہ یہ جو سٹیٹ لینڈ ہے جو بھو مافیا ہے ان سے خالی کروائی جائے گی جتنے بھی جمہو کشمیر کے department ہیں ان کو مجھے لگتا ہے کہ سب department ہیں یہ سمجھا کہ یہاں جاں وہ ہے جبکہ انہوں نے clearly کہا تھا کہ پانچ مرلہ دس مرلہ پندرہ مرلہ یا کوئی چھوٹا موٹا دکاندار ہے اس کو ہم نہیں چھیڑیں گے irrigation department کے پڑھے لکھے ہیں لوگیں جناب بہت پڑھائی بھی کر کے وہ پوشٹ میں بیٹھیں آپ کو لگتا ہے ہم تو غلطی لگ جائے گی لوگ ابھی بچے ہیں جو فیصل لیتے ہیں پڑھے لکھے پارٹی دو ہزار چودہ کے بعد ستہ میں آئی ہے یہ سروس جو ہوتی ہے ساٹھ سال کی کئی بیچ میں ایسے لوگ ہیں جن میں ابھی بھی تھوڑا سا انہوں کو لگتا ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ یہ جو نکال کے نوٹس بیرا نکال کے کچھ نہ کچھ لوگوں کو بھرگا کے اور دوسری پارٹیوں کو پرموٹ کرنے کے لیے آج کی ڈیٹ میں ایل جی آفیس کے بینا کوئی نوٹس سر کیا جا سکتا ہے ان کو بینا جانکاری میں لیے ہوئے ایل جی صاحب نے کہنا ہوتا ہے کی لینڈ انکروچر سٹیٹ لینڈ ڈیس لینڈ پریٹینس ٹو ایریگیشن ڈیپارٹمنٹ جب ڈیپ کام نے صاحب کہا دیا تھا جب کوئی نوٹس ہوتا ہے تو ریونیو کاتا ہے ایریگیشن ہوتا ہے اس لیے جلد باجی میں کسی پرکار سے اس نوٹس سر ہو ہے جس پہ ورام لگ گیا آپ نہیں ورام تو لگ گیا لیکن آپ اس کی سنجیدگی کو سمجھئے اگر کل ہم نے جو ویڈیو میں دیکھا کسی کو ہر ٹیک آ جاتا کوئی مانسک دور پر بیمار ہو جاتا کوئی مر جاتا اس آپ کے حراسمنٹ میں جو حراسمنٹ ہوا ہے یہ اس کا ذمہ داری کون لیتا دیکھئے یہ جو نوٹس سر ہو ہیں اس میں جو کسی کو دکت جو آئی ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اب بیلکل ہونا چاہیے بینہ بینہ سوچے سمجھے جو اس طرح کے نوٹس نکالے گا وہ ہمارے سنگیان میں آگیا ہے اور جلدی ان پر ایکشن ہوگا آپ کے سنگیان میں آگیا بلکل آگیا ہے وہ لوگ بھی آگیا بلکل لوگ جو آگے ہیں جو بینہ جانکاری کے بینہ کسی کوئی ایڈمیسٹریشن کا جو کوئی ان کو حکم نام آیا ہے اس کے اپنے طور پر اپنے نمبر بنانے کے لیے کہ اپنی نوکری بچانے کے لیے اس طرح کے نوٹس جو نکالے ہیں ان کو بخشا نہیں جائے گا سر پابنجی میں آپ سے میں آپ کو اس لیے سوال پوچھ رہا ہوں کہ آپ نئی بستی میں اس علاقے کے کارپوریٹر ہو لوگوں کو امیدیں ہیں آپ سی اور میں نے پہلے کہا کہ آپ ایک گداور نیتہ ہو ان لوگوں کے مکھیہ ہو اب سوال یہ ہے جس طرح سے یہ لوگوں نے کل پردرشن کیا اس کو کہہ سکتے ہیں حراسمنٹ جبکی ڈیو کوم اور ال جی صاحب نے صاحب کہہ دیا کہ چھوٹے دکان در کو نہیں چھڑے جائے گا اس کے بعد بھی نوٹس سرب ہوئے پردرشن کوئی نہیں ہوا مجھے آپ نے نئی بستی کی جمعہ واری دی ہے جیسے نوٹس سرب ہوئے ایک جرور کسی لڑکے کو اگر نوٹس آیا تھا تو اس کو تھوڑا فیل ہوا اس کا بلڈ پریشر بڑھ گیا اس کے بعد جب بھی ساتھیوں نے ہمارے دھیان میں لایا ہم نے اس کو سنا طریقے سے اور اس چیز کا پکش رکھا گیا ڈی سی میڈم کے پاس پھر ڈیو کام کے پاس جب بکش رکھا تو ان کو بلکل سمجھ آیا کہ یہ پانچ دس مر لے کو ہم نے نوٹس سرب کرنے کیا ایکشن ہو کیا ایکشن ہونے جائے آج کی آپ ڈیلی ایکشلسل ان کے پاس ان کا ویڈن ڈیس آئی تنگ ویڈن ٹو اٹھری ڈیس پبلک ڈومین میں آ جائے گا آئے گا وہ کون لوگ تھے بلکل 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 آئے گا آپ کو لگتا ہے کہ سے بی جے بی کی ساکھ کو نقصان پہنچتا ہے کیونکہ جیسا کہ آپ نے پہلے بتایا کہ لوگ مانتے ہیں میں نے آپ کو کہا کہ ڈیپارٹمنٹ میں بی جے بی دو جار چودہ کے بعد سطح میں آئی ہے اس سے پہلے جو لوگ کچھ بچے ہوئے ہیں جو اس طرح کا کسی پارٹی کو سیاسی نقصان پچانا چاہتے ہیں ان کو سڑک پہ لانا چاہیے یہ جو دوسرے تیسے لوگ آ کے یہاں پہ لوگوں سے مل یہ کیا سانتوں نہ دے سکتے ہیں جب ان کے پاس موقع تھا تب انہوں نے یہ کام کرنے چاہیے تھے میں نے کہا پہلے سیاست ہو رہی ہے اب سوال یہ ہے کہ یہ جو نوٹس سر ہوئے ہیں ان لوگوں کے نیتا کو رائینتی سے اوپر اٹھ کے کام کرنا چاہیے جن لوگوں کو نوٹس سر ہوئے ہیں وہ بالکل مطمئن ہو جائیں اس پر میں آپ کے مادین سے ایک ہی اسواشن دیتا ہوں اور کمیٹمنٹ کرتا ہوں کہ جن کو یہ نوٹس آئے ہیں یہ آج اس کا ڈسپوز آف ہو جائے گا آگے سے فیلال کسی کو نوٹس نہیں آئے گا لیکن اس کا ایک پرمنٹ سلوشن جروع نکالنا پڑے گا کی یہ جو دکانے جہاں جہاں بھی بنی ہیں یہ جس ڈپارٹمنٹ کے عدین آتی ہیں تو اس کو ریگلائز کی طرف جائے سرکار کا ریونیو بھی بڑے گا اور یہ لوگوں کی اپنے بچرے کام شام کر سکے گی پوون سنگھ جی نے اپنا پخش رکھا لیکن جب تک اگر یہ نوٹسیز بینہ جانکاری کے سرکیے گئے ہیں اور اس میں بہت بڑا نقصان ہو سکتا تھا جانی نقصان ہو سکتا تھا مانسک نقصان ہو سکتا تھا جب تک ان لوگوں پر کاروائی نہیں ہوگی اگر یہ نوٹسیز بینہ LG آفیس کے ان کو کانفیڈنس میں لیے بینہ سرکیے گئے ہیں جب تک ان پر کاروائی نہیں ہوتی ہم یہی سمجھتے رہیں گے کہ جنہوں نے زخم دیئے ہیں مرم لگانے بھی وہی آگئے شپم کمار کے ساتھ رویندر سنگھ دا سٹیٹ سینٹینل کے لیے